اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیر و حافیہ سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی نیو ریاکشن آج شادی ہے میں نے یہی بولا تھا کہ میں بیزی رہوں گا اور جو اینا شاید آپ لوگوں کو جو اینا میرا ریاکشن نہ ملے لیکن بات یہ ہے کہ کل ایک ریاکشن ہے ریاکشن جیسے نورملی ایک ریاکشن بنتے ہیں وہ بنے اور اسپیشلی مجھے بولا گیا ہے کہ بھائی جو ہے نا آپ صرف یہ بولتے ہو کہ لہور اور ملتان صرف آپ اس کا اس کا نام لیتے ہو کہ آپ وہ آپ کے سپورٹر ہیں باقی کوئی سپورٹر نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے وردہ خان ہو گئی اور سونیا سسٹر بہت سارے ہیں مطلب ٹھیک ہے آمنا ریاکشن اور کافی سارے آپ میں کس کس کا مجھے زیادہ نام نہیں پتا ٹھیک ہے اور آپ صرف ان دو بندوں کا کیوں نام لیتے ہو ٹھیک ہے لہور اور ملتان کا نام کیوں لیتے ہو صرف یہی آپ کے سپورٹر ہیں ہم لوگ آپ کے سپورٹر نہیں ہیں ڈیڑی بھائی نے جینا یہ بات کیوں کی تو بھائی میری بات سنیں جیسے آپ سپورٹر ہیں تو میں بھی سپورٹر ہوں اگر آپ کی بیٹیوں کے پریویٹ پارٹس کے نام لیے گئے ہیں تو میری بیٹیوں کے بھی پریویٹ پارٹس کے نام لیے گئے ہیں اگر آپ لوگ بھی زلیل ہوئے ہیں تو زلیل میں بھی ہوا ہوں ٹھیک ہے صحیح ہے نا جتنا زلیل آپ لوگ ہوا ہیں اتنا زلیل میں ہوا ہوں آپ نے اینڈ میں یہی بولا کہ ڈیڈی کے ساتھ مل کے جو سازش کھیلی جا رہی ہے ٹھیک ہے اللہ کرے وہ ایک سپوز ہو اور جو بھی آپ نے بولا میری بہن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ تم مجھے سپورٹر بنا رہی ہو یا مجھے تم ہیٹروں کے لیے لیسٹ میں شامل کر رہی ہو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تم میرے لیے دعا کر رہی ہو یا میرے لیے بات دعا کر رہی ہو باقی رہی بات آپ کے پوائنٹس کی پوائنٹس نمبر ون آپ نے بولا کہ بھائی جو اے نا کیا کہتے ہیں میں نے دلبر کو میسج کیا کہ جو اے نا آپ کی ویڈیو اچھی جا رہی ہے تو میں اگر آپ نے پریویٹ کر دی ہے تو میں نے لگا دی ہے آپ کو کوئی اتراز تو نہیں ہے دلبر نے آگے سے بولا کہ نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے اور یہ ہی بات ہوئی تھی ہماری انسٹا پہ آپ نے مجھے میسج کیا کہ دلبر بھائی آپ کی ویڈیو سوری سے میں نے آپ کی ویڈیو ڈاللوڈنگ کر لی تھی اور میں نے لگا دی ہے آپ نے جو پریویٹ کی ہے ٹھیک ہے تو جو اے نا اگر آپ پبلک کریں گے تو میں پریویٹ کر دوں گی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے نینا کا ریکشن دیکھا نینا کا ریکشن دینے کے دیکھنے کے بعد جو ہے نا پھر میں نے وہ ویڈیو جو ہے نا پبلک کر دی ٹھیک ہے آپ نے وہ ویڈیو پریویٹ کر دی پھر آپ کی لائیو چل رہی تھی شہر تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کی لائیو کس ٹیم چلی کس ٹیم نہیں میرے سیدھی بات اتنا ٹیم نہیں ہوتا کیونکہ یہاں آج کل چاریوں پہ آئے ہوئے تو یہاں ہر بندہ بھیجی ہے سیدھی بات ہے اس کے باوجود بھی آپ دیکھنے کے بیجی ہونے کے باوجود یہاں پل پہ میں آپ کو دکھا ہوں یہاں بیٹھ کے گھر سے یہاں بیٹھ کے ایک ڈے ڈے گھنٹہ بیٹھ کے ایک ایک ویلوگ اپلوڈ کرنا پڑتا ہے اتنا میں شادی انجوائے نہیں کر رہا جتنا میں آپ لوگوں کی باتوں کے جواب دے رہا ہوں تو کیا کہتے ہیں میں نے پھر وہ ویڈیو پرائیوٹ کر دی کیوں میں نے ویڈیو پرائیوٹ کی کیونکہ جب آپ نے پرائیوٹ کی تو میں نے ٹھیک ہے میں نے پرائیوٹ ویڈیو اس لیے کی تھی کیونکہ مام فروق کا ویلوگ دیکھا تھا میں نے میں نے مام فروق کا ویلوگ دیکھا تو اس کے بعد میں نے ویڈیو پرائیوٹ کر دی مجھے مناسب نہیں لگا کہ اس کو آپ جو ہے پبلیک رہنا چاہیے تو یہ ریزن تھا میرا کوئی یہ مقصد نہیں تھا کہ میں آپ کو ضلیل اور رسوہ کروں باقی جیسے سونیا سسٹر ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایک بندہ تھا اور اس کے انا پانچ بچے تھے ایک چھوٹی سی مثال ہے آپ نے پتھانی میں دی تھی میں آپ کو اردو میں دے رہا ہوں آپ نے بھی اردو میں تھوڑی سی شورٹ کر کے دی تھی کہ ایک بندہ تھا اور اس کے جو انا پانچ بیٹے تھے تو کسی بندے نے پچھا اس کے پاس گیا اس نے بولا مجھے یہ بتا کہ ان پانچوں میں سے تجھے کون سا زیادہ پیار ہے تو اس نے یہی بولا کہ جس کو چوٹ لگ اس نے بولا یہ کیا بات اس نے بولا جس کو چوٹ لگی کہ میرے لئے وہ زیادہ پیار ہے پھر ایک دن ایک بیٹا اس کے پاس گیا اور اس نے پوچھا کہ پاپا سب میں سے آپ کو کون پیار ہے اس نے بولا مجھے سب پیار ہے اس نے بولا نہیں ایسا نہیں اس نے بولا چلو ٹھیک ہے میں سب بھائیوں کو اکٹھا کرو سب بھائیوں کو اکھٹھا کر کے لیا ہے تو اس نے نا ایک پانچوں کو بولا ایک ایک لکڑی لیا ہو جب وہ ایک ایک لکڑی لیا ہے تو پانچوں کو بولا کہ آپ اس کو اکھٹھا کرو جب اس نے اکھٹھا کیا پھر اس نے بولا ایک بندے کو کہ اس کو توڑو وہ نہیں ٹوٹی کیونکہ زہری بات ہے پانچے لکڑیاں تھی تو وہ نہیں توڑ سکا پھر اس نے بولا کہ سب الاگ الاگ ایک لکڑی لے لو جب انہوں نے الاگ الاگ پھر اس نے بولا توڑو تو اس نے توڑ دیا بولا جب آپ اکھٹھ رہو گئے تو آپ کو کوئی نہیں توڑ سکتا اس لیے میرے لیے سب برابر ہو جب ایک ایک کر کے توڑو گے ایک ایک ہوگا تو سب توڑ دیں گے میری بہن اگر ان پہ باتیں ہوئی ہیں تو میں ان کی سپورٹ میں کھڑا ہوا ہوں ٹھیک ہے ان کی سپورٹ میں کھڑا ہوا ہوں جب کبھی آپ کے اوپر بات ہوگی تو پھر بھی میں کھڑا ہوں گا لیکن وردہ سسٹر میں آپ کوئی چیز بتا دوں ناراض نہیں ہو نا ٹھیک ہے آپ کے کچھ ورڈ ہوتے ہیں جو نہ تکلیف دے ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ نے آج کل کے ریاکشن میں آپ نے بولا ہے کہ ڈیڈی کے ساتھ مل کے جو جو سازش ہو رہی ہے اللہ ان کو یہ کرے ٹھیک ہے یہ ہے وہ ہے فلان ہے تو میری بہن یہی باتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کچھ نہیں ہے باقی میرے لیے کیا کہتے ہیں مریم سسٹر ہو گئی نوشین سسٹر ہو گئی آپ ہو گئی ٹھیک ہے سونیا سسٹر ہو گئی جتنا بھی ہمارے ریاکشن والے ہیں ٹھیک ہے جن جن پہ کوئی بات ہوگی ٹھیک ہے میں تو میں تو اسی ٹیم جو ہے نا ان کی حق میں کھڑا ہوں گا اور بات بھی کروں گا ٹھیک ہے ہر وقت کھڑا ہوں کھڑا رہوں گا باقی اگر آپ بچیوں کی بات کر رہی تھی تو بچیاں بچیوں کی بیستی ہم نے بھی کروائی ہے ہم نے بھی یہ چیزیں صحیح ہیں صرف آپ پینل پہ بیٹھ کے آپ نہیں زلیل ہوئی ٹھیک ہے ہم لوگ بھی ہوئے ٹھیک ہے آپ تو ابھی آئے ہیں نا آپ سے پہلے ہم لوگ زلیل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ سے پہلے ہم لوگ زلیل ہو رہے ہیں تو آپ یہ بات نہ بولیں اگر آپ ابھی یہ بول رہی ہیں کہ ستارہ مجھ سے بات کر رہے ہیں یا نہ کرے ٹھیک ہے لیکن میں اس کے لئے کھڑی ہوئی ہوں صرف چوب میں آپ کو رہا ہوں پھر میں بھی تو اس کا بھانجا ہوں اس کا بھائی ہوں صرف چوب میں آپ کو رہا ہوں کہ میرے لئے آپ نے یہ ورڈز بولے وہ آپ کو نہیں چوب رہی ٹھیک ہے زیادی بات ہے ہم لوگ کہ اگر وہ آپ کو جواب نہیں دے رہے تین چار مہینے سے ساجد کو آپ نے بولا کہ آپ نے میسیج کیے تین چار مہینے سے وہ پہلے ہائے ہائے کرتا اس پر آپ کو تکلیف نہیں ہوئی میں نے آپ کی سپورٹ کا نہیں بولا تو میرے لئے آپ کو تکلیف شروع ہو گئی وہی بات ہے کہ میں سب سے زیادہ سب کو چپتا ہوں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے میرے لئے آپ بھی قابلی اعترام ہے میرے لئے سب بہنیں ٹھیک ہے جس کو بھی جو بھی تکلیف ہوگی میں اس کے لئے کھڑا ہوں گا اور ہمیشہ کھڑا رہوں گا ایسی بات نہیں ہے کہ آپ سونیا سسٹر اور آپ لائیویں کر کے آپ جانا آپ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں آپ لڑتے ہیں ہمارے حق میں اور ہم آپ کے لئے کھڑے نہیں ہوں گے ایسا کبھی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے میں وہی بات ہے کہ جس بچے کو زیادہ تکلیف ہوگی میں آگے کھڑا ہوں گا میرے لئے بھلے کوئی نہ کھڑے مجھے پتا ہے میرے لئے کبھی نہ کھڑے اب آپ بول رہی ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان کو بھڑکایا ہے یہ وہ میں کسی کے بھڑکنے یا کسی کے انڈر میں میں نہیں آنے والا ہاں وہ الگ بات ہے کہ بیچ میں ہم لوگوں کو ستارہ سے الگ کروانے جانے کی کوشش کی جارہی تھی ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے وہ الگ بات ہے وہ بھی سب کو پتا ہے پھر کہ کیا کیا کہانیاں چل رہی تھی تو ٹھیک ہے وہ جب تک ہم میں آپ کو بتا دوں جب تک ہم لوگوں کو نہ چاہے نا تو کسی کا باپ ہمیں الگ نہیں کر سکتا سیدھی بات ہے دنیا چاہے کچھ بھی بولتی رہے لیکن ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا یہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے باقی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کی سپورٹ میں بھی ویڈیو بناوں گا آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں جب بھی آپ کو کوئی دکھ تکلیف ہوگی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں ٹھیک ہے میں اس طرح شادیوں کی وجہ سے بیزی ہوں اس کی وجہ سے جانہ آپ کو آپ کا میں نے کل ریاکشن دیکھ لیا تھا اور آپ نے سیدھا ڈائریکٹ پھر مجھے بولا کہ ڈیڈی بھائی سے ہمیں یہ وہ فلان تو میری بہن دیکھیں جن کی سپورٹ میں آپ ویڈیو بنا رہی ہیں میری سپورٹ میں آپ ویڈیو نہیں بنا رہی ہے آپ ان کی سپورٹ میں ستارہ اور ساجد کی سپورٹ میں ویڈیو بناتی ہیں تو آپ کا یہ گلہ شکمہ ان کے ساتھ تو بنتا ہے میرے ساتھ نہیں بنتا بلکل بھی نہیں بنتا کیونکہ میں نہ چھے نہ چار میں میں تو مجھے تو کل دیکھے نا مجھے تو انہوں نے یہ بھی بول دیا کہ بھائی کیا کہتے ہیں یاسین فیملی کا صرف میں اکیلا ہی بارس ہوں جب ستارہ نے ویڈیو شورٹ کی تھی تو اس میں اس نے یہ بولا تھا کہ میرے یہ دو بھائی ہیں ایک فاروق اور ایک یہ دلبر جیسے میں فاروق کو بھائی بولتی ہوں ایسے دلبر کو بولتی ہوں ہاں یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے وہ کلیپ نہیں ڈالی وہ ہی وہ کیلپ نہیں ڈالی وہ الگ بات ہے لیکن جو ہے نا جیسے آپ سپورٹر ہیں میں بھی آج کل بس وہی صرف جیس سپورٹر ہوں باقی باقی کچھ نہیں ہوں جیس سپورٹر ہوں تو باتیں چال رہی ہیں جیسے جیسے ریاکشن چال رہا ہے تو میں ایسے ریاکشن دے رہا ہوں میرا کوئی آپ کے ساتھ ناراضگی نہیں ہے نہیں میری کوئی آپ دشمن ہے ٹھیک ہے میں جب بھی آپ کے اوپر بھی کوئی بات کرے گا تو میں کھڑا نہ جالاؤں گا آپ کو یہ میرا بات آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی ہم لوگوں نے آپ کو نہ کوئی الگ کر سکتا ہے نہ کوئی کریں گے آپ سپورٹر ہے سپورٹر تھی اور سپورٹر رہیں گے مجھے جہاں تک میرا ذہن کام کر رہے تو کہ کوئی ساڑھے نو کا ٹائم ہو رہا ہے بھوک لگ رہی ہے میرا ذہن جہاں تک میرا ذہن نے کام کی ہے ٹھیک ہے اور جی طرح مجھے باتیں میں نے آپ کی سنی تھی ان میں سے چاند سوالوں کا جواب میں زیادہ کوئی گہرائی تک نہیں جانا چاہتا ٹھیک ہے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا سوٹا سا بس یہی ہے کہ آپ کو جب بھی ضرور ڈیڈی کی پڑے گی ڈیڈی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا یہ الگ بات ہے کہ جب جب ڈیڈی کو ضرورت پڑے گی تو کوئی ساتھ نہیں کھڑا ہوگا بس ملتے ہیں نیکس ریکشن میں تب تک کے لئے اللہ حافظ میں یاد رکھے گا اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے سب ہم سپورٹروں کو ایک جکڑا ہوا ایک ساتھ رکھے کیونکہ جب جب ہم لوگوں نے الگ ہونا ہے تو لوگوں نے ہمیں توڑنے کی کوشش کرنی ہے